بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال آپ سب کا ٹھیک ٹھاک ہم میت کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گا جو بھی جہاں ہوگا بلکل ٹھیک ٹھاک ہوگا اور آپ کی دعوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں جی ویلکم کہتے ہیں آپ کو اٹلی ولوکس میں جی آج کا ولوک ہونے لگا ہے جی ایک ریسپی اور بڑی مزیدار فیمس سی ریسپی آج ہم منا رہے ہیں جی آلو کیما آلو کیما کی پہلے بھی میں نے ایک ریسپی ڈالی تھی لیکن وہ یعنی کہ بھونا ہوا تھا جیسے ہم لوگ گھروں میں بناتے ہیں یہ آلو کیما میں بنا رہی ہوتل کے سٹائل کا جو جیسے ڈھابوں پہ ہوتلوں پہ ملتا ہے شوربے والا کیما جو تب بہت مزیدار ہوتا ہے یہ بھی اور بہت فیمس ہے اور ہوتلوں پہ بہت زیادہ استعمال میں ہوتا ہے جیسے ڈھابا سٹائل دال ہے یہ ڈھابا سٹائل آلو کیما ہے اور آپ کو بتاتے ہیں جی ڈھابا سٹائل آلو کیما بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے چلیں چلتے ہیں کیچن میں ٹیمز آیا کیے بغیر آپ کو بتاتے ہیں ہوتل سٹائل کیما بنانے کے لیے گریبی والا ہلکہ سشوربے والا کیما بنانے کے لیے ہمیں چاہیے جی یہ آدھا کلو میرے پاس کیما ہے اور یہ دو بڑی پیازیں ہیں میرے پاس جنہیں میں نے بریگ بریگ کاٹ لیا ہے یہ دو ہری مرچیں یہ بھی بڑے سیس کی تھی انہیں بھی میں نے کاٹ لیا گول گول تین ٹیبل سپون لسن ادھر کا پیسٹ ہے میرے پاس اور جی یہ دو ٹیماتر ہے میرے پاس اور آدھا پاؤ دئی ہے اور مسالوں میں جی میرے پاس ہے گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون دادر مرچے ہیں جسے کٹی بھی مرچ کہتے ہیں نمک وہی کہوں گی حسبے ذائقہ جیسے کرنا ہو آپ نے ہلکا تیز جیسے رکھنا ہو بہرحال میں نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہی میں نے پاس ہلدی ہے اور ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سکا میرے پاس ریڈ مرچے ہیں لال مرچے جسے کہتے ہیں اور یہ ایک ٹیبل سپون میرے پاس سوکا دھنیا ہے یہ مسالے ہمیں چاہیے کیما بنانے کے لیے چلے اب چلتے ہیں بنانے کی طرف جی اب ہم جلائیں گے چولا اور ہاف کو ٹوری کے قریب اس میں ہم تیل ڈالیں گے جی یہ ہاف کو ٹوری ہم نے تیل ڈالا تیل تھوڑا سا گرم ہو جے پھر ہم اس میں پیاز ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز بسمگرم پیاز ہم تھوڑی سی نرم کریں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے کیما بلکل ہم نے اسے براؤن نہیں کرنا ہلکا سا یہ نرم ہوگی پھر ہم اس میں ڈالیں گے کیما ساست کیما بھی پکے گا ساست پیاز بھی پکے گی سارا ڈپینٹ جو کرتا نا جی مسالے پہ کرتا ہے جتنا آپ نے اچھا طریقے سے مسالے میں گوش کو چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو مرگی ہو جو بھی ہو اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تو کبھی بھی سمیل نہیں آئے گے ادرک کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون لیں کئی کہتے ہیں جی کیما گریبی والا یا شوروی والا اس میں سمیل ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہم نے کئی دفعہ ہوتلوں سے کھایا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے اور اگر اچھے طریقے سے پکایا جائے تو کوئی سمیل کوئی اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور بہت مزیدار ذائقہ بنتا ہے آج میں وہی طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں یہ دیکھیں پیاز دیکھیں ہماری میں آپ کو ٹھہریں دکھا دوں یہ ہو گئی ہے نرم ہلکی سی ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں ڈال دیں اور اب ہم اسی میں ایسے کر کے پیمے کو بھونیں گے جی اب ہم اس میں لسن درک کا جو پیسٹ ہے وہ سارا ڈال دیں گے اس میں اور اسی میں اب ہم اچھی طرح اس کو پیمے کو بھونیں گے جی یہ کیمے کو ہم نے لسن درک کے پیسٹ میں اچھی طرح یہ دیکھیں جی اس کو چھے سات منٹ لگا کے اسی طرح بھون ہے اور یہ پانی اس کا خوشک ہو گیا کیمے کا اور اب بیچ میں تیل ہے یہ سارا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچے کیونکہ یہ تھوڑی سی یہ گلجیں کیونکہ یہ ہلکا سا گریپ بھی شوربہ ہوتا ہے تو اس لئے یہ ہری مرچے بیچ میں سابو سابوٹ نہیں ہونی چاہیے یہ تھوڑی سی گیز میں میکس ہو جائیں گی تو دو منٹ بعد پھر ہم اس میں ٹماٹر اور مسالے ڈالیں گے اس کو ذرا اس میں بھونتے اس طرح کیمہ بھی بھون جائے گا سمیل بھی ختم ہو جائے گی اس کی اور ہری مرچے تھوڑی سی سافٹ ہو یعنی کہ نرم ہو جائیں گی اس کے اندر چھے سات منٹ ہو گئے اور یہ ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہری مرچوں کو بھی سار نرم ہو گئی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر اور اس کو میکس کریں گے ایسے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے سوکے مسالے ہیں جو نمک میں ہم میکس کریں گے اس کو اب ہم نے پانچ منٹ اور اسے بھون ہے اچھی طرح ہم نے اسے بھون ہے اس طرح اچھی طرح جب ہم اس کی بھنائی کرتے رہیں گے تو کیمہ کی جو سمیل ہے جو آپ کہتے ہیں جی شوربے میں آتی ہے یا گریبی میں وہ نہیں آئے گی یہ دیکھیں اب ہم دہی ڈال دیں گے اور اب ہم دہی کے ساتھ اس کو دو تین منٹ دیں گے اور اب ہم چولہ کھول دیں گے چولہ اس لیے ہلکا کیا تھا کہ دہی ڈالنی تھی ہم نے اب اسے ہم دہی میں بھونیں گے دہی میں بھی اسے تین چار منٹ اسی طرح لگے اس طرح ہم نے کیمہ کو اچھی طرح بھون لینا ہے کیونکہ بعد میں ہم نے اس میں پانی ڈالنا وہ ہم نے بھونائی تو نہیں نہ کرنی اس لیے ہم نے پہلے ہی اس کی اچھی طرح بھونائی کر لینا ہے اب اس میں بلکل سمیل یا کسی چیز کی ہمک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں کیونکہ بہت اچھی طرح یہ بھون چکا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہرائی مرچے بھی ہیں یہ بھی دینے پیس ہو گئے چھوٹے اب ہمارے پاس تقریبا یہ ایک پا والو تھے جن کو میں نے یہ چھوٹے پیسوں میں کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اور اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہیں آلو زیادہ بھی ڈال سکتے میں نے پہلے نہیں آپ کو دکھائے آلو اور یہ ایک پا جو آلو ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہم نے اچھی طرح بھون دیا ہے اس کو اب اس میں اس کو نکس کر کے ایک ڈیڑھ منٹ پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے جتنا ہم نے اس کا گریپ ڈی یا شوربہ سا ہلکا سا رکھنا ہے اس کا یہ بلکل ہوتل سٹائل سے بنے گی جیسے ہم ہوتلوں سے ایک آلو کیمہ لے کی آتے ہیں ہلکا شوربہ بھالا آپ نے دیکھا ان کا کتنا مزے دار ہوتا ہے مثلا کئیوں کو نہیں جن کو طریقہ آتا ان کا تو نہیں میں بات کرتی لیکن میں نے کئی جگہوں سے کھایا وہ بہت مزے دار ہوتا ہے اب اس کو ڈیڑھ منٹ دوں گی میں اس کے بعد اس میں میں پانی ڈالوں گی جتنا میں نے اس میں اپنے حسابتے رکھیں آپ اپنے حسابتے رکھئے گا یہ میں نے آپ کو آدھا کلو کیمہ کا حساب دھتا ہے ایک پاو آلو ہے آدھا کلو کیمہ آدھا پاو دھئی ہے دو بڑی پیازے وغیرہ جو آپ کو میں نے بتایا یہ میں نے آپ کو آدھا کلو کیمہ کا حساب بتایا یہ تقریباً آلو ڈال کے تین پاو کے قریب یعنی حساب اس کا بن جاتا ہے پونا کلو یعنی ایک کلو سے نیچے نیچے کا آئیے اس کو میں بھون کے اب میں پانی ڈالوں گی آپ اب یہاں پر نمک بھی اس کا چیک کر سکتے کوئی کمی پیشی ہے تو آپ نمک بھی اس میں ایڈ کر سکتے اس کے اور یہ شیشے کا ایک گلاس ہے میرے پاس اور اس میں میں یہ بھر کے ابھی ایک گلاس ڈالوں گی اور میں دیکھوں گی کہ اس کا کیا ساب ہے کیونکہ آلو بھی اس میں ڈال لیں اور اسی میں ہی اس کا شوربہ تیار ہوگا گریبی ٹیپسی جو ہے میں اس میں اور ڈالوں گی تھوڑا سا پانی جی ایک گلاس پہلے ڈالا ہے اور ایک گلاس میں اور ڈالوں گی یہ دو گلاس ڈال دی ہیں میں نے یہ دیکھیں اب اسی میں ہی آلو گل جائیں گے اسی میں اس کی جو گریبی یا شوربہ اسی میں ہی تیار ہو جائے گا اس کو اوبالا دیں گے اور پھر آنچ ہم ہلکی کر دیں گے اس کو اوبالا دیں گے اس کو ڈھکتے ہیں اب ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ دیں گے اور اسے اوبالا آتا آنچ ہلکی کر دیں گے تھوڑی سی کیونکہ یہ پانی جلدی خوشک ہو جائے اس کا کیونکہ ہمیں تو تھوڑا سا شوروے والا چاہیے ہلکا سا گریبی والا بناو اسے اوبالا یہ دیکھیں آگے اور میں نے اب آنچ ہلکی کر دیا اب اس کو میں پانچ منٹ دوں گی آلو گلنے تک کے لئے کیونکہ کیما تو ہمارا اور ریڈی گلچک ہے جیسے بھنائی بھنائی میں وہ گلچک ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اب ہم نے آلووں کو ٹائم دینا ہے جی پانچ چھے منٹ گزر چکے ہیں اور چولا میں نے بند کر دیا ہے یہ ماشاءاللہ یہ جی تیار ہو گیا ہمارا ہوتل سٹائل کیما یہ دیکھیں ہیں ہلکی سا شوربہ ٹائپ سا یہ دیکھیں بیچ میں اس کے اوپر نہ ہرا دھنیا نہیں ڈالتا اور اگر آپ نے ڈالنا تو وہ آپ ڈال سکتے لیکن جو ہوتلوں سے ہم لوگ لے گیا تو اس پہ دھنیا نہیں ہوتا اب یہ آپ کو میں یہ ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں جی تھوڑا سا ہم اس پہ گھرم سالہ خشبوو کے لئے ڈال دی ہم نے اور آپ ڈش آؤٹ کرتے ہیں جی ہاں جی اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بیچ میں ہلکا ہلکا یہ شور باز ہے جیسے ہوتلوں پہ ہوتا ہے ڈھابا سٹائل کیمہ جی ہاں جی مزیدار گرمہ گرم کیمہ آلو تیار ہے اور یہ دیکھیں شور بے والا ڈھابا سٹائل ہوتل کے سٹائل کا کیمہ آلو مزیدار گرمہ گرم بنائیں بچوں کو کھلائیں دیکھیں بلکل ایزی لی بس یہ ہے کہ آپ نے اس کی بنائی ذرا تھوڑی سے اچھی طریقے سے کرنی ہے بلکل اس میں مثلا کیمہ کی جو خشبوو ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں آئے گی ہے جیسے کہتے ہیں جی شور بے والا نہیں بھوناوا ہونا چاہیے یہ بھی بنا کے آپ ٹرائی کیجئے گا بہت مزیدار بنتا ہے یہ بھی لسن در کے پیسٹ میں اس کو اچھی طرح بھونیے گا جی اب اسی ریسپی کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اگر آپ کو میری یہ ریسپی ڈھابا سٹائل آلو کیمہ اچھا لگا ہے تو جو میرے چیرن پر نئے ہیں پلیس میرے چیرن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیک کام کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور کمرس بکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ہوتل سٹائل کیمہ آپ کو کیسا لگا ہے اور انشاءاللہ آپ بھی بنائیں گے تو بہت اچھا بنے گا ویڈیو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھا کریں تاکہ صحیح طرح آپ کو سمجھ آ جائے اوکے جی اب نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اپنے زیمان میں رکھے آمین سم آمین اب نیکس کسی ویڈیو میں ملتے ہیں چاہے وہ کوکنگ کی ہو چاہے ولوگ ہو اوکے جی اللہ حافظ